یہ اتنا بڑا دھوکہ ہے سب سے بڑی ایکانومی بنگلہ دیش کی ہے کہا جاتا ہے بنگلہ دیش کی ایکانومی کی حالت یہ ہے کہ ایک کروڑ تیس لاکھ لوگ انڈیا کے اندر تین تین ازار روپے پھر نوکنیاں کرتے ہیں جا کے پچاس پھر مہنگائی کی چکی میں پسے گا دیکھیں جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی تو میں نے کبھ بارہ کولم لکھے تھے اور اس نے سب سے پہلی بات چاہ تھی کہ میں نے لکھا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام سے آج تک دنیا کا کوئی ملک اگر زندگی اس کی بہتر ہوئی ہے تو مجھے اس کی مثال بتا دیں آئی ایم ایف پروگرام کا جو سٹکچل اڈجسپنٹ پروگرام ہی بنائی طور پر ملکوں کی ایکانومیز کو تباہ کرنے اور خاص طور پر بینکاروں کو فائدہ دینے کے لیے بڑایا گیا ہے اور پھر اس میں یہ بھی لکھاتا ہے کہ دنیا کے اندر چار ممالک ایسے ہیں کہ جنہوں نے بقاعدہ اپنے کرزہ بقاعدہ کھڑے ہوکے غیرت مندی کے ساتھ دینے سے انکار کیا اور دنیا نے اس کو مانا اس وقت ایر ایک رسان ایک شخص ہے جس نے ایک بہت بڑی تنظیم بنائی ہوئی ہے اور جس کے تحت اس نے مختلف ملک جو کہ کرزوں کے طور پر دبے ہوئے تھے ان کو بقاعدہ انہیں ڈیٹ آرڈٹ کروایا اس کی تنظیم کا نام ہے ایبلوشن فر ایلیجیٹیمیٹ ڈیٹ اس کے تحت انہوں نے ایک ڈیفنیشن کیا ہے وہ کرزہ جو کہ چند ایسے لوگوں کے لئے لیا جاتا ہے جن کے چندوں کے فائدے کے لئے لیا جاتا ہے وہ ایک ناجائز کرزہ ہے اس میں پہلا ملک تھا ایکوڈور ایکوڈور نے اس کے اوپر بقاعدہ کھڑا ہوا آئی ایم ایف کو کان سے پکڑا اپنے فنانس دپارٹمنٹ سے نکالا آٹھ مہینے کا ڈیٹ آرڈٹ کیا انہوں نے جتنے وہاں پر اس میں تھے اپنا والسٹریٹ کے اندر اپنے جو وہ تھے اپنا ان کے بانڈز وہ ویڈراؤ کیے ایٹی ایٹ پرسن کرسان انہیں سے انکار کیا دنیا نے مانا اس کے بعد دوسرا ملک آیا تھا نکراغوہ اس کے بعد دو ملک اور ہیں میں مثالیں دے دے کہ آپ بتا سکتا ہوں ڈیٹ چوپلی کا تصور ہے جس طرح کی امران خان صاحب کی قیادت تھی جس طرح یہ دعویٰ کیا کرتے تھے ابھی بھی شاہد کر سکے کہ ان کو چاہیے تک اس طرح کھڑے ہوتے اور بتاتے کہ یہ جو ڈیٹ پرگرامز ہیں یہ بنائی طور پر جس طرح جس پرگرام ہیں ہم نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ جا کے برازیل نے سے انکار کیا تھا اور اس کو پوری دنیا جو اس نے کہا اب میں ایسا کروں گا ایمازن فارس کارٹ دوں گا اور تمہیں مارا کرزہ دے دوں گا تو انہوں نے کہا اوکے پھر کیا کرو یہ تو لنگز آ دا ورڈ ہیں اس نے کہا پھر وہ اکسیجن کا کرایا دو جو لنگز آ دا ورڈ سے لے رہے ہیں اور دنیا چھپ ہو گی اور آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ریلیف تھی کی تھی اس کے پاس برازیل کی ایک آنمی جو تھی وہ شیڈو کرنے لگی تھی دو حکومتوں کے جو کرزے ہیں وہ واقعی illegitimate تھے واقعی ناجائد تھے واقعی فر بینیفیر فردہ فیو تھا آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ آج آرڈٹ کرواتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا لیکن آپ نے آرڈٹ کرواتے ہی نہیں آپ نے آرڈٹ میں ٹیم بٹھائی ہوئی تو تو پھر کوئی آسی تھی جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کرنا اس نے ٹھیک یعنی عملی طور پر اس وقت ظاہر ہے آئی ایم ایف کے پروگرام سے کئی سالوں تک نکلنا بہت مشکل ہے لیکن قادر مندوخیل صاحب ظاہر ہے یہ حکومت پہلی حکومت تو نہیں ہے جو آئی ایم ایف کے پاس گئی ہے سے پہلے نون لیگ آپ کی اپنی پیپلز پارٹی کی حکومت وہ سب جاتے رہے ہیں ملک کا کرزہ ہمیشہ ایسی بڑھتر ہے کوئی ایک حکومت آپ کے اگر ذہن میں آپ بتائیں کہ وہ آئی ہو اور اس نے کرزے میں کمی کی ہو ہم ارگز یہ کہ نہیں کہتے ہیں کہ کسی نے کرز نہیں لی ہم نے لیے ہے مگر آپ کو عمران نیازی صاحب یوں باتی یاد ہے اگر میں کرز نوں تو اسے بہتر میں خودکشی کرلوں آپ کو یاد ہے ساری باتیں بات یہ ہے کہ ہم تو اس کو اپنی یوٹن یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے کرز لے رہے کے بعد آپ نے خودکشی گئے اب جب آپ کے یہ دوسرا نیازی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پورے دنیا خوش ہے آج پورے پاکستان خوش ہے وہ بھائی خود کو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے ہمیں سمجھ بھی نہیں آئے ابھی پڑھیں گے دیکھیں گے اس کے بعد ڈیبیٹ کریں گے آپ کے پورے پاکستان خوش ہے کیا اسمبلی کے بعد آپ کے دروازے بن لی تھے کیا اسمبلی کے بعد ہم جا کے چھپ کے کسی اور دروازے سے نکلے لیے کیونکہ سرکاری ملازمی اتجاج کرے کیا تین دن پہلے ریلوی ایڈ پارٹر میں پورا پاکستان کے گرینڈ الائنس کے مزدوروں نے اتجاج نہیں کیا تب وہاں پہ سرکاری ملازمی کالی صاحب لوگ کتنے خوش ہیں ذرا یہ کچھ لوگوں سے ہم نے بھی ہمارے ریپورٹرز نے جا کر باتچیت کیے سر اس معاملے میں تیکیک نہیں ہے خیر ہوتی تو اس بارے میں کہہ دیتا جی ڈی پی اور کرنٹ آکاونٹ اس کا حوالے سے کچھ ہے نہیں ہمارے نولیج میں نہیں جی ڈی پی اور کرنٹ آکاونٹ کے بارے میں کچھ پتا ہے کیا ہوتا یہ باتچیت کیے میں جانا ان چیزوں میں پڑا ہی نہیں میں یہ کہتا ہوں جو مل گیا سامتنگ اس بیٹر دن نتنگ جی ڈی پی اور کرنٹ آکاونٹ وغیرہ کے حوالے سے معلوم ہے یہ کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے کو معلوم نہیں ہے تو یہ جی ڈی پی اور کرنٹ آکاونٹ خسارہ عام لوگ کو تو اس سے مطالق کچھ علم ہی نہیں ہے دیکھئے میں نے یہ کام پہلے کیا ہوا ہے اور اس کے مطابق اگر بیس ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے اور گھر کے اندر تین بچے ہیں میاں بیوی ہیں ایک پنکھا ہے اور ایک بلب ہے تو وہ بیس ہزار روپے میں گزارہ نہیں کر سکتا اور اگر بچہ بیمار ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ گولی دن میں تین دفعے کھلاو تو وہ آدھی گولی کھلاتا ہے تو غربت کا تو یہ حال ہے لیکن مسئلہ ہے وسائل کا وہ گولی بھی چار سو فیصد مہنگی ہوئی ہے اور بھی کچھ دوائیاں بھی مہنگی ہوئی ہیں بجلی بھی مہنگی ہوئی ہیں فود آئیٹمز بھی مہنگی ہوئے ہیں روٹی مہنگی ہوئی ہے سبزی مہنگی ہوئی ہے مگر مسئلہ پہلے میں آپ کو بتا دوں ہمارا ہے کیا دیکھئے مسئلہ یہ ہے ابھی بات ہوئی انہوں نے کہ ہم ٹیکس دینگان کا دائرہ وسیع کریں گے اس سے بڑا ڈراما کوئی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اس کی وجہ میں بتا دوں ایک منٹ لگے گا فائل کرتے ہیں مگر انکم ڈیکلیئر نہیں کرتے اور ہمیں پتا ہے کہ ان کی انکم ہے تو اب آپ ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو جو نوٹس دینے کا ڈراما کر رہے ہیں اس سے کیا ملنے والا ہے وہ تو بتا دیں لیکن ایک چیز ہے کہ جس وقت ٹیکس امنسٹری آئی تھی تو اس میں قانون بنا دیا گیا تھا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اساسوں کی تفصیلات ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم اس پر کریک ڈاؤن کریں گے تو میں نے ایک سکیم بنا کے دی کہ جناب نو سو عرب روپیہ شہ مہینے میں ان لوگوں سے مل جاتا ہے جنہوں نے چوری کے پیسہ بنایا ایملسٹری سے فائدہ نہیں اٹھایا اور حکومت نے کہا کہ قانون بنا دیا کہ ہم ان سے سختی سے نمٹیں گے وصول کریں گے ہم نے ان کو یہ کہا کہ جناب ایک آدمی نے قومی بچت سکیم میں ایک کرون روپیہ لگایا لگ دے کہ آپ کی کیش نہیں کرا سکتے شاید صاحب اس کا مرضہ آپ نے کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا اس حکومت کے لیے عملی طور پر ممکن نہیں ہے نہیں نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل یہ نہیں کہہ رہا ٹیکس نیٹ بڑھانے کا جو ہے وہ ڈراما ہے اچھا اور اس ڈراما کیونکہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو کئی سال سے چلنا ہے ان کے پاس تفصیلات موجود ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ جن احساسوں کی تفصیلات آپ کے پاس ہیں جو چوری کے پیسے کے ہیں وہ نے ٹیکسوں سے امنسٹری سے فائدہ نہیں اٹھایا ان سے نو سو عرب روپیہ چھے مہینے میں مل سکتا ہے لیکن طاقتور طبقوں کے دباؤ کی بدہ سے قانون ہوتے ہوئے بھی حکومت وہ نو سو عرب روپیہ نہیں لے رہی اور ان ڈیڑھ کرو جب آپ یہ بتائیے کہ ستر لاکھ اور ستر لاکھ ڈیڑھ کروڑ آدمیوں آپ کو نوٹسز دیں گے وہ تو پانچ سال نکل جائیں گے یہ گرامہ ہے لیکن میں آپ کو اگر کہہ تو ایک بات اور آپ کو بتا دیتا جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیکسوں کی پانچ سو روپیہ کریں گے مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ پچھلے تین برس جو گزرے ہیں اس میں نو سو عرب روپیہ کا اضافہ ہوئے ٹیکسوں میں نو سو عرب روپیہ کا اب آپ ایک سال میں گیارہ سو عرب کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں کے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں یہ تو بنیادی سوال یہ ہے پچھلے تین برسوں میں جو عاداف انہوں نے رکھے تھے اس سے چوبیس سو عرب روپیہ کم وصول کیے گئے اور آج بجٹ تقدیر میں کہا گیا کہ ہماری بڑے شاندار کارز کر دی ہے میں آپ سے ارز کروں اس سال ٹیکسوں کی وصولی کا حدف حاصل نہیں ہوا پچھلے سال بھی حاصل نہیں ہوا تھا اس سے پچھلے سال بھی نہیں تو پھرے شاندار کارز کر دی کہ ڈراما کس کو بتانا چاہ رہے ہیں میں سیدھا سیدھا سوال ہوں اور آگے ظاہر ہے اگلا حدف بھی بڑا مشکل ایک جمعہ اور بتا دوں تو آپ کو کلیر ہو جائے گی بات کو نہیں ہو جائے یہ میرے پر میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر بیروزگاری ختم کرنی ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے پاکستان وہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ کلمبار الیکٹریشن کارپینٹر گھرے لوگ خواتین چھوٹے کسان ان کو آپ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو روہ لاکھ روپے بینکوں سے قرضے دلائیں لیکن بینک اس لیے قرضے نہیں دیتے کہ ان کے پاس جو ہے زمانت کچھ نہیں ہے تو آپ یہ کریں کہ اگر ڈیڑھ سو ارپ